بجے گا حشر تک ڈنکا امام حمد رزا خاکا ہم جہاں اس وقت موجود ہیں دنیا بھر میں عقیدت کا مرکز ہے اس کی پہچان آلہ حضرت کے طور پر دنیا بھر میں ہے دنیا بھر سے لوگ یہاں حاضری دینے کیلئے آتے ہیں اکیس بائیس تیس ستمبر کو آلہ حضرت کا عرص ہونے جا رہا ہے رات کے بارہ بجے بھی جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ چہل قدمی جاری ہے ظاہرین اور عقیدت مند یہاں حاضری دینے کیلئے لگتار آ رہے ہیں اور یہ سلسلہ ابھی جاری رہے گا اکیس سو بائیس تیس ستمبر کو جب یہاں عرص ہوگا تو عقیدت کا سہلاب عمرتہ دکھائی دے گا اس سے پہلے ہم دیکھنے آئے ہیں کہ درگاہ میں کچھ کام چل رہا ہے درگاہ کو سجایا اور سمارا جا رہا ہے کچھ بدلاؤ ہو رہے ہیں بدلاؤ کیسے ہیں یہ جاننے کے لئے دلیڈر ہندی کی ٹیم اس وقت درگاہ اللہ حضرت پر موجود ہے ہم ابھی آپ کو پورا دکھائیں گے کہ درگاہ میں کیا کام ہو رہے ہیں کیا کام ہو چکے ہیں اور کیا کام آنے والے وقت میں پورے ہونے جا رہے ہیں درگاہ میں جو ابھی جانکاری ہے ہمارے پاس اس کے مطابق بہت سے جو چیزیں پہلے نہیں تھیں وہ یہاں کی گئی ہیں خاص طور سے جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں انہیں بتانے کے لئے خدوے لکھے گئے ہیں قرآن کی آیتیں بھی لکھی جا رہی ہیں آیت القرصی لکھی گئی ہے کچھ اور بھی بدلاؤ ہوئے ہیں وہ کس طرح کے بدلاؤ ہیں یہ ہم آپ کو آئیے سیدھے دکھاتے ہیں آپ کیمرے پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو خان خالیہ قادریہ برکاتیہ رزویہ حامیدیہ نوریہ یہ پہلے یہاں نہیں لکھا تھا اب یہاں پہ یہ نام بھی چسپہ ہو گیا ہے اور ہم سیدھے آپ کو اس کی پوری جو ڈیٹیل ہے وہ مفتی محمد سلیم نوری صاحب سے نبی کام ہو رہا ہے یہاں کس طرح سے بدلاؤ آیا ہے وہ سب آپ کو سنواتے ہیں مفتی صاحب آپ کا استقبال ہے ہمارے ساتھ یہ سب کام کس طرح سے اور کب تک چلے گئی ماشاءاللہ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ مرکز اہل سنت خانقہ رزویہ درگاہ علیہ حضرت کا تعارف دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لئے ہمیشہ پریاز بھی کرتے ہیں کوششے کرتے ہیں آپ کو میں بتا دوں کہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اللہمہ الحاج الشاہ محمد سبحان رضا خان سبحانی میاں مدد ذلو نورانی جو اس وقت درگاہ پر مکھ ہیں اور ان کے لخت جگر حضرت اللہمہ الشاہ مفتی محمد احسن رضا قادری مدد ذلو نورانی جو درگاہ کے سجادہ نشین ہیں یہ حضرات ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ درگاہ اعلی حضرت جو خانقہ آلیہ ہے اور پوری دنیا میں سنی صوفی خانقہی وچاردارہ رکھنے والوں کا ایک عظیم مرکز اور کیندر ہے اس کو خوبصورت سے خوبصورت انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا رہنا چاہیے تاکہ ظاہرین جو آئیں ان کو ان کو روحانی بھی سکون ملے اور ان کی آنکھوں کو بھی تھنڈک پہنچے اس لیے ہمیشہ کوشش کرتے ہیں اس وقت اس بار جو خانقہ شریف میں کام ہوا ہے تو حضرت کی خصوصی توجہات سے رمضان المبارک میں پہلا روزہ تھا تب سے یہ جو شیشے کا آپ کام دیکھ رہے ہیں بھوپال کی ایک ٹیم آئی تھی اس کے ذریعے سے یہ شیشے کاٹ کر کے رنگین رنگ برنگے اور خوبصورت چکا چوند آنکھوں کو کرنے والے یہ شیشے لگا کر کے یہ کام کیا گیا ہے اس سے پہلے بھی شیشہ لگا ہوا تھا لیکن وہ شیشہ جو ہے کچھ سادہ بھی تھا اور کافی جو ہے وہ پرانا بھی ہو چکا تھا بھدہ ہو گیا تھا اس کو پورا جو ہے وہ نکلوایا گیا اور دوبارہ اور اچھے انداز میں لیٹسٹ طور پر اس کو لگوایا گیا پہلے یہ لکھا ہوا نہیں تھا اب ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی آنے والا ہے تو اسے تعارف انٹریکشن ہونا چاہیے کہ یہ جہاں ہم گھس رہے ہیں جہاں حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں وہ کیا ہے تو اس کے لیے حضرت نے یہ مشورہ دیا ان کاریگروں کو اور یہاں پر خانقہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ حامدیہ نوریہ جیلانیہ رہانیہ لگوایا گیا جو خانقہ شریف کا پورا نام ہے اس کو میں بتا دوں خانقہ عالیہ قادریہ اس لیے کہ قادری سلسلے کی یہ بہت بڑی خانقہ ہے اور برکاتیہ اس لیے کہ علیہ حضرت کو یہ سلسلہ مارہرہ مقدسہ سلسلہ برکاتیہ سے حاصل ہوا اور اس کے بعد علیہ حضرت کی طرف نسبت کرتے ہوئے رضویہ ہے علیہ حضرت کے بڑے شہزادے تھے حجت الاسلام علیہ حامد رضا خان تو علیہ حامد رضا خان کے نام سے یہ منصوب ہے حامدیہ اور سرکار مفتی آزم ہند چونکہ نوری تخلص رکھتے تھے تو ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے نوریہ ہے اور علیہ حضرت کے پوتے اور حضور حجت الاسلام کے بڑے شہزادے جو آج خاندانِ علیہ حضرت کے جدے آلہ ہیں انہی سے یہ نسل چل رہی ہے حضرت اللہ ابراہیم رضا خان عرف جیلانی میاں جن کو مفسر آزم ہند کہا جاتا ہے ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ جیلانیاں ہے اور حضور صاحب سجادہ مددزلون نورانی کے والد محترم نبیر علیہ حضرت مفقر اسلام حضرت اللہ ریحان رضا خان رحمانی میاں جنہیں ریحان ملت کہا جاتا ہے ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ جو جتنی بھی تحریر ہے یہ پہلے سے بھی لکھی ہوئی تھی لیکن اس کا رنگ جو ہے بہت ہی بدہ ہو گیا تھا اور بہت ہی کمزور ہو گیا تھا تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بیچ میں یہ آستانہ مبارکہ لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نیچے جو طربت پاک ہے یہ عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے تو انہی کا یہ نام لکھا ہوا ہے مجدد دین و ملت سیدی سرکار عالی حضرت امام احمد رضا خان حنفی قادری برکاتی بریلوی قدسہ صرح العزیز تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نیچے جو طربت پاک ہے یہ عالی حضرت کی ہے اور اس کے ٹھیک ہم جب پورپ کی طرف یعنی داہینی طرف دیکھیں گے تو وہاں پر مادہ تاریخ ولادت ہے یعنی عالی حضرت کا کی تاریخ ولادت یعنی جنمت تھی قرآن کریم کی آیت کے نمبروں سے کیسے جو ہے وہ نکلتی ہے کس آیت سے نکلتی ہے اس آیت کریمہ کو لکھ کر کے اس کے نمبر لکھے گئے ہیں اور یہ آیت کریمہ ہے یہ ولادت کی تاریخ ہے عالی حضرت کی بارہ سو بہتتر تو اس آیت کریمہ کے جب نمبر ہم نکالیں گے تو بارہ سو بہتتر نکلیں گے اسی طریقے سے اگر ہم بائیں جانب دیکھتے ہیں تو یہ عالی حضرت امام احمد رضا قادری قدسہ سے روح ہے تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عالی حضرت کا جو وسال ہوا دیہانت ہوا انتقال ہوا پردہ فرمایا تو وہ سن کونسی تھی تو اس سن کو نکالا گیا ہے قرآن کریم کی ایک آیت کے نمبروں سے وہ آیت کریمہ ہے وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِعَانِيَتِمْ مِنْ فِدَّتِمْ وَاَقْبَابِ تو یہ تیرہ سو چالیس حجری میں یعنی انیس سو اکیس میں عالی حضرت کا وسال ہوا تھا تو تیرہ سو چالیس حجری اس کے نمبر نکلتے ہیں اس طرف سے اگر ہم تھوڑا سا درگاہ کی دھر کو ہوں مفتی صاحب تو یہ جو لکھا ہے ادھر تربت پاک یہ آلہ حضرت کے مادہ تاریخِ ولادت کے بعد یہ درگاہ شریف کا پور بھی حصہ ہے یعنی ہم جہاں کھڑے ہیں اس وقت آلہ حضرت کے پہتیانے تو ہمارا داہنہ حصہ ہے سیدھے رائٹ ہینڈ پر ہے یہ یہ لکھا ہوا ہے اس لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نیچے جو تربت پاک ہے یہ سرکارِ مفتی آزم ہند کی ہے جو آلہ حضرت کے چھوٹے شہزادے ہیں دوسرے شہزادے ہیں اب اگر ہم تھوڑا اور آگے بڑھیں تو آپ کو ادھر دکھائیں گے کہ ادھر بھی یہ ماہ تاریخ ولادت لکھی ہے یہ بھی مفتی صاحب سے جانیں گے کہ یہ کیا عبارت لکھی ہے یہ مادہ تاریخ ولادت سیدی سرکارِ مفتی آزم ہند قدسہ سے روحو یہ لکھا ہوا ہے یعنی سرکارِ مفتی آزم ہند کی تاریخِ پیدائش اور تاریخِ وسال اس میں لکھی ہے اور کس چیز سے نکلی ہے یہ تاریخ تو طبیبِ دینِ مجید مجدد ابنِ مجددِ آزم اس کے اگر ہم نمبر نکالیں گے تو تیرہ سو دس ہجری ہوتے ہیں اور تیرہ سو دس ہجری میں سرکارِ مفتی آزم ہند کی ولادت ہوئی تھی جو اٹھارہ سو بانوے عیسوی بنتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ مادہ تاریخِ وسال خلیفہ عدیم البدل ابو الحسین احمد نوری اس کے نمبر نکالیں گے تو آلہ حضرت کے شہزادِ سرکارِ مفتی آزم ہند کی تاریخِ وسال نکلتی ہے جس کے نمبر ہیں چودہ سو دو یعنی چودہ سو دو ہجری میں آپ کا وسال ہوا تو اس کے نمبر یہ نکلتے ہیں تو بائیس زلہجہ تیرہ سو دس ہجری سات جولائی اٹھارہ سو بانوے عیسوی کو آلہ حضرت کے شہزادِ سرکار مفتی آزم ہند کی ولادت ہوئی اور ان کا وسال ہوا ہے چودہ محرم الحرام چودہ سو دو ہجری اور گیارہ نومبر انیس سو اکیاسی یہ اس میں لکھا ہوا ہے اس میں دن بھی لکھا ہوا ہے کہ بروز جمعہ اگر ولادت کی بات کریں تو بروز جمعہ اور وسال کی بات کریں تو بروز جمعہ ہاں پیدائش جمعہ کے دن ہوئی تھی اور وسال جو ہوا تھا بدھ کے دن ہوا تھا یہ ادھر جو جدید خانخہ آلیہ قادریہ یہ اصل میں یہ لکھا گیا ہے یہ پٹے اس پٹے پر بیچ کے پٹے پر یعنی عالی حضرت کے پہتیانے یہ تزین جدید خانقہ آلیہ قادریہ رضاویہ یعنی جس کا مطلب ہوتا ہے رینویشن دوبارہ اس کی جو ہے وہ تزین یعنی اس کو جو سجایا سوارا گیا ہے وہ کام جو ہوا ہے وہ شبوال کا مہینہ تھا اسی سال کا اور چودہ سو تیتالیس ہجری تھی اور مئی دو ہزار بائیس تھی اس میں یہ اتنا کام مکمل ہو گیا تھا اور نیچے لکھا ہوا ہے زیر احتمام نبیرہ علیہ حضرت مولانا محمد سبحان رضا خان قادری اور پیشکچ میں لکھا ہوا ہے نبیرہ علیہ حضرت مولانا محمد احسن رضا قادری یعنی یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ کام جو ہوا ہے ان حضرات کی نگرانی میں ان کی سجادگی کے دور میں ہوا ہے ان کی سربراہی کے دور میں ہوا ہے اب تھوڑا سا اور ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اسی طرح کی عبارت ایک اور بھی ادھر چسپہ ہے اس کے ٹھیک برابر میں تاریخ ولادت حضرت علامہ ریحان رضا خان یہ اس وقت جو درگا پرمک ہیں حضور سبحانی میاں صاحب قبلہ ان کے والد محترم سابق سجادہ نشین اور نبیرہ علیہ حضرت ہیں حضرت علامہ ریحان رضا خان رحمانی میاں جن کو ریحان ملت کہا جاتا ہے تو اس پٹے میں ان کی تاریخ پیدائش لکھی گئی ہے اور ان کی تاریخ پیدائش ماشاءاللہ شان رضا ایک جملہ ہے تو اس جملے کے جب ہم عدد نکالیں گے اس کی گنتیاں گنیں گے تو وہ تیرہ سو باون ہجری بنے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرہ سو باون ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی اس کے بعد ان کا مادہ تاریخ وصال ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کو ملا کر کے جب اس کے نمبر نکالتے ہیں تو ریحان ملت کی تاریخ وصال نکلتی ہے دیہاند کی تاریخ نکلتی ہے سن نکلتی ہے اور وہ ہے چودہ سو پانچ ہجری یعنی اٹھارہ ذلہجہ تیرہ سو باون ہجری پانچ اپریل انیس سو چوتیس عیسوی بروز بود ریحان ملت کی پیدائش ہوتی ہے اور ان کا وصال ہوتا ہے اٹھارہ رمضان المبارک چودہ سو پانچ ہجری آٹھ جون انیس سو پچیسی عیسوی بروز ہفتہ اگر ہم آلہ حضرت کے شہزادوں کی بات کریں ریحان ملت ہوں حامد میاں ہوں سب کا اپنا اپنا جو مسئلہ کے آلہ حضرت ہے اس کو بڑھانے میں اہم کردار رہا ہے وہ کسی اور موقع پر ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس وقت ہم اس درگاہ پر جو کام ہو رہا ہے اور کس طرح سے درگاہ کو بدلہ جا رہا ہے اور بہت خوبصورت اس کو بنایا جا رہا ہے تو اب یہ تربت پاک ایک اور اسی طرح کی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو مفتی صاحب بتائیں گے کہ یہ جو ہے یہ کلی یہ درگاہ شریف کے پچھمی حصے میں یہ پٹہ لگا ہوا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے تربت پاک اور اس کے اوپر آلہ حضرت کا گمبد بنا ہوا ہے اس کا شیشے کا اور اوپر غوث پاک کا گمبد بنا ہوا ہے یہ بنا کر کے حضرت صبحانی میاں صاحب قبلہ نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ میرے والد محترم پر غوث پاک کا بھی سایا ہے اور آلہ حضرت کا بھی سایا ہے تو یہ لکھا ہوا ہے نبیرہ آلہ حضرت رحان ملت رحان دین و ملت حضرت اللہ مفتی محمد رحان رضا خان رحمانی میاں قدسہ سرح العزیز ایسے ہی ہم تھوڑا سا اور آگے کی طرف بڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں کیمرہ پڑھ رہا ہے یہ ماہ تاریخ وصال آلہ حضرت امام احمد تو یہ اس ایریے میں تین طربت پاک ہیں بیچ میں آلہ حضرت کی اور آلہ حضرت کے مغربی یعنی پچھمی حصے میں رحان ملت کی اور مشرقی یعنی پوروی حصے میں حضرت مفتی آزم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو ان پر جتنے بھی پٹے لگے ہیں ان کا تعارف ہو چکا ہے اب اگر ہم دیکھیں تو اوپر کے حصے میں بھی جہاں درگاہ کا اوپری حصہ ہے یہاں بھی کچھ قرآن کی آیتیں لکھوائی گئی ہیں اور کچھ اور بھی ادھر دکھائی دے رہی ہیں مفتی صاحب جیسے اگر ہم دیکھیں تو پہلے قرآن کی آیتیں اسی طرح سے آیت القرصی اور تمام چیزیں لکھے ہوئی تھے یہ گمبش شریف میں پہلے سادہ یہ لگا ہوا تھا اس میں صرف یہ آیت القرصی لکھی ہوئی تھی لیکن اس کو اور اچھے خط میں اس بار حضرت سبحانی میاں صاحب قبلہ نے خصوصی توجہ دے کر کہ یہ پوری آیت القرصی چاروں طرف جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے جو قرآن عظیم کی اہم آیتوں میں شمار ہوتی ہیں اس کے اوپر اگر ہم دیکھیں گے تو اسلام کے چار خلیفہ ہوئے ہیں حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق آزم حضرت عثمان غنی اور حضرت علی تو ان چاروں خلیفہوں کے نام یہاں پر لکھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کا بھی نام لکھا ہوا ہے اور کچھ اور چیزیں بھی یہاں پر بنائی گئی ہیں اگر ہم دیکھیں تو جو گمبد ہے درگاہ کا وہ بہت خوبصورت دکھائی دے رہا ہے اس میں کس طرح کا کام یہ شیشے کو کاٹ کر کے اور بہت اچھی اچھی کاریگری سے رنگین اس میں سفید کلر ہے بلو ہے اور یلو ہے اس طریقے سے جو ہے وہ پنک ہے گرین ہے تو بلیک ہے کئی طریقے کے رنگ سے اس میں رنگکاری کی گئی ہے یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ محمد لکھا ہوا ہے اور ادھر جب دیکھیں گے پوروی حصے میں تو امام حسن امام حسین کا نام لکھا ہوا ہے بسم اللہ شریف لکھی ہوئی ہے نیچے اگر ہم آئیں گے تو یہاں کعبہ شریف کا نقشہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے اور گمبد خزرہ جو تمام سنیوں کی جان ہے عاشق رسول عالی حضرت ہیں تو یہ کعبہ شریف اور گمبد خزرہ کے سائے میں سرکار عالی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پر آرام فرما رہے ہیں الحمدللہ کافی کام مفتی صاحب مجھے دکھ رہا ہے کہ ہو چکا ہے کچھ کام رہ گیا ہے ابھی جھومر جو ہے اس لیے نہیں لگایا گیا کہ چونکہ پتھر کا کام چل رہا ہے فارسلنگ کا بھی ابھی کام ہونا ہے تو دھول اڑ رہی ہے اور وہ دھول جو ہے اس جھومر میں بھر جاتی اس وجہ سے یہ جگہ چھوڑ دی گئی ہے جھومر بھی بہت خوبصورت انداز میں لگایا جائے گا اور لائٹنگ بھی اس میں اور ہوگی ابھی اگر درگا کے ہم چاروں طرف نظر دوڑائیں تو یہاں پتھر کا بھی کام چل رہا ہے اور اس پتھر کو جو پرانا پتھر تھا اس کو ہٹا کر نیا پتھر لگایا جا رہا ہے اور یہاں اگر ہم دیکھیں ادھر سے مفتی صاحب یہ یہ جو سامنے جہاں ہم کھڑے ہیں درگا کی کونسی سائیڈ ہوگی یہ درگا کی پچھمی سائیڈ ہے اور درگا کے پیتیانے جب ہم کھڑے ہوں گے تو یہ اس کی ہماری بائیں سائیڈ ہوگی اب تک ہم نے تعارف دیکھا اور تعارف ملاحظہ کیا ہے ان تین تربتوں پاک تربتوں کا جو ایک ساتھ ہیں اب ان تین تربتوں کے علاوہ ایک اور تربت مزار پاک کے پچھمی حصے میں ہے جو تنہا ہے تو یہ عالی حضرت کے بڑے بیٹے ہیں حضور حجت الاسلام تو ان کی تربت پاک ہے تو ان کے انٹرڈکشن کے لیے یہاں اس گولائی میں شہزادہ عالی حضرت حجت الاسلام حضرت اللامہ الحاج محمد حامد رضا خان قادری یہ لکھا گیا ہے اور ساتھی ساتھ ان کی تاریخ ولادت جو ہے یعنی جنمتے تھی وہ ربی الاول بارہ سو بانوے حجری اٹھارہ سو پچھتر عیسوی لکھی گئی ہے اور ان کے دیہانت کی جو تاریخ ہے ویسال کی جو تاریخ ہے وہ سترہ جماعت الاولہ تیرہ سو باسٹھ حجری انیس سو تیتالیس عیسوی یہ یہاں پر لکھی گئی ہے تاکہ آنے والے لوگ جان سکیں کہ یہ مزار مبارک کس کا ہے یہ جو پتھر ہیں سب سارے پوری درگاہ کے جو پتھر ہیں دیواروں پر لگے ہوئے تھے اور ساتھی ساتھ یہ فرش پہ بھی لگے ہوئے تھے تو وہ سب نکالے گئے ہیں اور یہ پورا مکرانہ کا پتھر ہے وائٹ پتھر ہے جو مکرانہ سے آیا ہے اور اس کو لگانے والی لیور بھی مکرانہ سے آئے ہوئی ہے تو یہ دیکھئے پہلے اس طریقے کا نہیں تھا یہ وائٹ پتھر ہے اوپر جو ہے وہ آلہ حضرت کے گمبت پر جو رنگ ہے اس کی مناسبت سے یہ لہر والی والا پتھر لگایا گیا ہے اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پرنور کر اچھے پیارے شمسیدی بدرالعلا کے واسطے دو جہاں میں خادمِ آلے رسول اللہ کر حضرتِ آلے رسولِ مقتدہ کے واسطے صدقہِ آیا کا دے چھے عین عز علم و عمل عفو و عرفہ آفیت احمد رضا کے واسطے یہ دراصلِ آلہ حضرت کا شجرہ ہے جو مریدین کے لئے پڑھنا یہ سلسلہِ طریقت کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے تو یہ پتھر پر کھدوا کر کے پتھر کے حروف ہیں یہ اور یہ پوری درگاہ شریف میں پورا شجرہِ رضویہ لکھا جائے گا اسی طریقے کے پتھر لگیں گے پہلے یہ نہیں تھا اب پہلی بار یہ کام ہو رہا ہے آپ نے مفتی صاحب سے بھی سنا کہ کس طرح سے اب شجرہ بھی جو پتھروں پر ہے پتھروں پر درج ہے وہ پتھریاں لگائے جا رہے ہیں یہ کام ابھی چل رہا ہے کچھ اور بھی ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے یہ سامنے کے حصے میں پورا وہ شجرہ یہاں بھی دکھا جا رہا ہے پتھروں پر خجوایا گیا ہے وہ بہت خوبصورتی سے اردو میں یہ سب دکھا گیا ہے کیا مفتی صاحب اردو کے علاوہ بھی کوئی زبان استعمال کی جائے گی نہیں شجرہ شریف میں تو کوئی اور زبان نہیں چونکہ اتنی جگہ نہیں ہے البتہ یہاں پر آلہ حضرت کا پورا سلام یہ خالی جگہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ خالی جگہ ابھی پٹے کی خالی ہے تو یہاں پر آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلام ہے کعبے کے بدرد دجا تم پہ کروڑ و درود تیبہ کے شمسود دہا تم پہ کروڑ و درود وہ اشار یہاں پر آئیں گے اور یہ جو دروازہ جہاں پر رکھا ہوا ہے یہ ابھی ایسے رکھا ہوا ہے یہ فریم تو یہاں پر نیچے سے اوپر تک اسی پتھر پر خودائی ہوگی اس میں آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا سلام پتھر پر لکھا جائے گا خودواہ کر کے اور سے پہلے جو ہم بات کریں کہ ابھی کتنا کام ہو چکا ہے تو ابھی تو اور سے سے پہلے پہلے یہ پتھر کا لگ بک ستر فیصد حصہ پتھر کا جو تھا وہ لگ چکا ہے لیکن ابھی ہمیں لگتا ہے کہ اس کام کو مکمل ہونے میں لگ بک تین مہینے اور لگ جائیں گے چونکہ ابھی فورسلنگ کا کام باقی ہے پتھر کی گھسائی کا کام باقی ہے تو یہ سب کاموں میں ابھی مجھے لگتا ہے کہ تین مہینے لگ سکتے ہیں اور سے پہلے درگاہ اگر دیکھنے کی ہم بات کریں تو بہت خوبصورت ہو جائے گی کچھ کام جو پتھر کا ہے وہ بعد میں چلتا رہے گا اور اس میں اگر دیکھیں تو ہم قریب تین مہینے کا وقت لگنے کی امید جتائی جا رہے ہیں یہ کام بہت تیزی سے چل رہا ہے یہاں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اولہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کا یہ جو ہے یہ مشرقی یعنی پور بھی حصہ ہے تو یہاں پر ایک گول گولائی میں ایک تحریر لکھی ہوئی ہے جس میں ہے مفسر عاظم حضرت اللہ محمد ابراہیم رضا خان جیلانی میاں ان کی تاریخ پیدائش ہے دس ربیل اول تیرہ سو پچیس ہجری انیس سو سات عیسوی اور ان کا وسال جو ہوا تھا ان کا جو دیہانت ہوا ہے وہ گیارہ سفر المظفر تیرہ سو پچیس ہجری جس کی تاریخ عیسوی ہوتی ہے انیس سو پیسٹھ عیسوی تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مزار مبارک ہے یہ عالی حضرت کے پوتے اور حضرت حجت الاسلام کے بڑے شہزادے جن سے عالی حضرت کی نسل یہاں پر چل رہی ہے ہندوستان کے اندر تو ان کے یہ سرکار مفسر آدم ہند کا مزار ہے تو یہ بتانے کے لیے کہ یہ مزار ان کا ہے یہ لگوایا گیا ہے یہ جگہ جہاں پہ یہ دکھائی دے رہی پتھر یہ پتھر لگی ہیں یہ سارا پتھر جو ہے زمین پہ بھی لگایا ہے فرش کا اور یہ تربتوں پہ جو پتھر لگا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ یہ پہلے نہیں تھا پہلے سادہ پتھر لگا ہوا تھا لیکن اب جو ہے پتھر پر نکاشی پھول اُبھار کر کے یہ بنائے گئے ہیں اور ساری تربتوں پر یہ پتھر پورا لگ چکا ہے اب اس میں جالیاں پتھر کی لگنا باقی ہیں جس میں ہر مزار مبارک کا پورا انٹروڈکشن بھی ہوگا پتھر ہی پر جس میں ہم مفتی صاحب بات کریں کہ اس درگاہ کو کس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کیونکہ بہت دیکھ رہا ہوں کہ میں کافی بدلاؤں ہیں اس میں تو یہ خاکہ کس کے ذہن کا ہے کوئی آرکیٹیک کی مدد لی گئی ہے یا اپنے آپ ہی یہ سب کی حضرت نے سجادی ملنے کے بعد تعمیری کام اتنے کرائے ہیں کہ وہ خود ہی آرکیٹیک بھی ہو گئے ہیں انجینئر بھی ہو گئے ہیں تو وہ اپنے دماغ سے یہ نقشے بناتے ہیں کہاں کون سی چیز بننا ہے وہ ہم کو بتا دیتے ہیں اور جو کام کرنے والے ذمہ دار ہیں ان کو بتا دیتے ہیں اسی انہی کی رہنمائی میں اور انہی کے کہنے پر یہ سب جو ہے وہ کیا جاتا ہے کسی آرکیٹیک کی مدد اس میں نہیں لی گئی ہے البتہ اس کی جو فارسیلنگ بنے گی ابھی تو فارسیلنگ کے لیے ضرور آرکیٹیک کی مدد لی گئی ہے ماشاء اللہ الحمدللہ بہت اچھی لگ رہی ہے اور بہت اچھا کام ہو گیا ہے بہت خوبصورت درگا ہو گئی ہے پہلے کے ساتھ سے کام وہ بھی بہت اچھا تھا لیکن اب جو ہے بے شمار اچھا کام ہوا ہے اور جدھر بھی دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ ماشاء اللہ کہ آج منظر ہو گیا ہے درگا ماشاء اللہ بہت اچھی لگ رہی پہلے سے پہلے بھی بہت اچھی تھی اب منظر اور اچھا خوبصورت ہو گیا ہے پہلے کے مقابلے پہلے سے اور ابھی جو کام رہ گیا ہو جا گیا تو اور خوبصورت لگے گی ماشاء اللہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے لمگیات نظیر و کفی نظر مصدی تو نشد پیدا جانا